اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان شاہد شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلوکس آج ہم جس حلقے کے بارے میں بات کریں گے وہ این اے ایٹی ایٹ خوشاب زلہ خوشاب کی تحصیل نورپور تھل اور تحصیل قائدہ باد پر مشتمل ہے یہاں پر روایتی حریف خاندانوں کے درمیان میں سیاسی مقابلہ رہتا ہے بڑے سیاسی خاندان دھڑے بندی برادری عزم اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ووٹ بینک رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ سالہ سال سے وابستہ ہیں یہاں پر بڑی پارٹیوں کے ووٹ بینک کم ہیں جبکہ مقامی سیاستدانوں کے ووٹ بینک زیادہ ہیں ماضی میں اس حلقے کا نام این اے فیفٹی ٹو این اے سیونٹی این اے نائنٹی فور رہا مگر یہاں سے جیتنے والے سابقہ امیدواروں کے نام یہ ہیں ملک خدابکش ٹوانا 88 اور 90 کے انتخابات میں ملک غلام محمد خان ٹوانا 90 کے زمنی انتخابات میں 1993 اور 97 کے انتخابات سردار شجا محمد خان بلوج 2002 میں ملک محمد سیف اللہ ٹوانا 2008 اور 2013 میں ملک شاقر بشیر عوان جبکہ 2018 میں ملک محمد احسان اللہ ٹوانا یہاں سے جیت چکے ہیں اس حلقہ میں اکثر ون ٹو ون کی بنیاد کے مقابلے ہوتے ہیں لیکن گزشتہ الیکشن میں یہاں سے تین بڑے امیدواروں نے حصہ لیا تھا موجودہ الیکشن سے پہلے صوبائی سیٹ کے دو سیاسی حریب کلو اور بلوچ خاندان نے اتحاد قائم کر لیا ہے اس طرح مسلم لیگ کا پینل بہت مضبوط ہو گیا اور مسلم لیگ نواز کے سابقہ ایم پی اے موجودہ الیکشن میں ایم این اے کے امیدوار بن گئے ہیں جن کا مقابلہ ٹوانا اور بگورخ پینل سے متوقع تھا موجودہ الیکشن میں یہاں پر مسلم لیگ نواز اور آئی پی پی کے درمیان سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی وجہ سے ایک پچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے علاوہ خوشاب کے ایک بہت باعثر اور مضبوط بندیال خاندان نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا ہے ناظرین موجودہ حالات میں اس وقت یہاں سے تین بڑے امیدوار میدان میں ہیں ان کا تفصیلی تعرف پیش کرتے ہیں بیریسٹر محمد معظم شیر کلو عالی تعلیم یافتہ اور پریکٹس کرنے والے وکیل ہیں انہوں نے 2021 کو ہونے والے زمنی انتخابات میں ایم پی اے کی سیٹ جیتی اور یہ سیٹ ان کے والد جناب محمد وارس کلو کی وفاد کی وجہ سے خالی ہوئی تھی اس سے پہلے ان کے والد ملک وارس کلو 2002، 2008، 2013 اور 2018 کی الیکشن میں مسلسل چار مرتبہ ایم پی اے منتخب ہوئے ان کا اس علاقے میں گراس روٹ لیول کا نیٹورک موجود ہے اس علاقے کی کئی بڑی برادریوں اور خاندان کے ان کے ساتھ ذاتی مراسم اور گہرے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک بہت بڑا بہت بینک موجود ہے موجودہ الیکشن میں وہ مسلم لیگ نواز کا ٹگٹ نہ ملنے کی وجہ سے ازاد امیدوار کے طور پر میدان میں ہیں ناظرین مسلم لیگ نواز نے ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹگٹ دیا تھا لیکن انہوں نے اس علاقے اتحاد کی وجہ سے ایم اے کی سیٹ سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور ازاد حیثیت سے میدان میں آگئے ناظرین کچھ اطلاعات کے مطابق ان کو مقامی انتظامیہ کی طرف سے شدید مشکلات کا سامنا ہے اگر یہ درست ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو اس کا تدارب کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں دوسری امیدوار گل اسغر خان بگور گل اسغر خان بگور اس حلقے کے عبائی رہیشی ہیں ان کا قبیلہ اس علاقے میں عباد بڑے قبائل میں شامل ہوتا ہے جن کا بہت اثر و رسوق اور ایک بہت بڑا بونٹ بینک ہے گل اسغر بگور پی ٹی آئی کے بہت فعال اور قربانی دینے والے ورکر تھے انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا بڑے بجٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین اور جلسے منقض کروائے مقامی اور قومی سطح پر پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے ان سے نانصافی کرتے ہوئے ان کو ٹکٹ دے کر واپس لے لیا اور ملک احسان اللہ ٹوانا کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا گل اسغر خان اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر چکے تھے اس کے علاوہ اس حلقے میں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت خدمات اور پیسہ کر رکھا تھا اس لیے انہوں نے اس فیصلے سے احراف کرتے ہوئے ازاد حیثیت سے الیکشن لڑا جس میں انہوں نے تقریباً 44,000 ووٹ حاصل کیے ثانیہ نو مہی کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور آئی پی پی میں شامل ہو گئے موجودہ الیکشن میں اس حلقے سے آئی پی پی کے امیدوار ہیں اس دوران انہوں نے اپنی برادری میں اختلافات ختم کیے آئی پی پی کی حمایت اور ماضی کے سیاسی تجربے کی بنیاد پر وہ پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے اب بات کرتے ہیں یہاں کے تیسرے اور سب سے اہم امیدوار ملک حارون احمد بندیال کی بندیال خاندان زلہ خشاب کا ایک معروف قبیلہ ہے یہ بڑے بارسر لوگ ہیں خاص طور پر تحصیل قائدہ باد میں ان کا بہت زیادہ اثر و سوخ ہے ان کے قبیلے کے دو فراد ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں اور انہی میں سے کوئی ایک سیٹ اپنے نام کر لیتا ہے اگرچہ ان کے قبیلے سے مسلم لیگ نواز کا صوبائی امیدوار مجود ہے لیکن اس کے باوجود علاقے کا اکثریتی ووٹ ان کو ملے گا اس کے علاوہ تحصیل نور پور تھل کے کئی بااثر قبیلے ان کی حمایت میں سامنے آئے ہیں سابقہ تحصیل ناظم حاجی سید رسول سلحال کے گروپ کی حمایت ایک بڑا اساسہ ہے جس کے نتیجے میں وہ تحصیل نور پور تھل میں بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کریں گے ناظرین ہمارے تحصیل کے مطابق اگرچہ ملک حارون بندیال کا یہ پہلا الیکشن ہے لیکن وہ انتہائی مضبوط امیدوار ہیں تحصیل قائدہ بعد میں وہ بڑی واضح لیڈ کے ساتھ جیتیں گے تحصیل نور پور تھل میں وہ بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کریں گے اس کے علاوہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کا ان کو بالواسطہ فائدہ ہوگا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جیت کے امکانات زیادہ ہیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے ویڈیوز اور تجزیہات دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور فالو کیجئے شکریہ